اوہ مائے گاڈ نینہ پہ ایک دفعہ پھر انگلی اٹھا دیجئے اس کے اپنے ہی بھائی نے جو چیز ایک چھپی ہوئی تھی ڈیڈی نے بیوز کی خاطر اپنی نئی نویلی یعنی جو تین شادیاں پرانی یعنی جو میں کیسے کوں ہوں یار مجھے الفاظ نہیں مل رہے میں تو ڈیڈی کی تیسری بیوی اور جو تیسری بیوی کا تیسرا شہر ڈیڈی ڈیڈی نے اس کو کلیر کرنے کے لیے ایک بار ہر حد بار کر دی اپنی بہن کو بھی گندا کر دیا گندا تو خیر اس نے پہلے بھی بہت زیادہ کیا تھا جب ستارہ والا میٹا رہا تھا لیکن اس بار تو جو چیز چھپی تھی جو نینہ نے نہیں نکالی تھی ڈیڈی صاحب نے وہ بھی نکال کے بتا دی کہ میری بہن کہا کس کے ساتھ چکر تھا اور کس کے ساتھ نہیں تھا نینہ نے خیر آج کے ویڈیو میں مجھے نینہ بڑی ہی دکھی نظر آئی اس نے کہا آج کے بعد جی میرا صرف ایک کوئی پرا وہ ہے جی بابر ڈیڈی کے ساتھ میرا کوئی تعلق واسطہ نہیں ڈیڈی کے وہ عورتیں جو کل کی آئی ہوئیں تمہیں اتنی عزیز ہو گئیں کہ ان کی عزت رکھنے کی خاطر تمہیں میرا وہ چیز جو ایک سائٹ چھوپی ہوئی تھی تمہیں وہ بھی لوگوں کو دکھا دی اس کے اوپر بات کریں گے وہ کونسی چیز تھی وہ شاید آپ لوگوں نے ڈیڈی کی ویڈیو دیکھ لی ہوگی کیونکہ ڈیڈی کو پتہ ہے کہ بھئی روز بیوی کی پشاک دکھا کہ ایک کمرے میں کہاں سے لائک کونٹینٹ ستارہ کا کونٹینٹ دیکھ کے یہ بندہ پاگل ہو چکا تھا بھئی ستارہ کا کونٹینٹ وہ کچھ بھی ڈال دوس پر ویوز آ جاتے ہیں اب یہ بندہ ایسا کونٹینٹ لگی آ رہا ہے جس میں چاہے اس کی سگی بیوی کی عزت جائے سگی بیوی مطلب پہلی بیوی چاہے اس کی بہن کی جائے چاہے اس کا بیٹے کا نام استعمال ہو جو کہ اس کا کہتے ہیں نا اس گھر کا جانشین ابھی تک صرف ایک ہی بیٹا ہے اس کا اور چاہے مطلب اس کی بیٹیوں کی مطلب ہو کیونکہ اس کی بیٹیوں کا مستقبل بھی ہے انحسار ہوتا ہے جب لوگ دیکھتے ہیں کہ اتنا گندہ اور میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ ہم لوگ یہاں پر سعودیہ والے کو کہتے ہوتے تھے اجگر کو یقین کر رہی ہے تو مجھے اجگر سے بھی کوئی دس ہاتھ آگے لگتا ہے خاندان تو ایک ہی ہے نا خیر بابر نے اس سے مجھے تھوڑا سا ڈیفرنٹ لگتا ہے لیکن کبھی کبھی وہ بھی تھوڑی بہت کنٹروورسی کر دیتا ہے لیکن اس حد تک نہیں جاتا اس دفعہ جی بابر نے دے دی جی دھمکیاں سب کو جی میں کڑنیاں گاڑا سارے ہیں نو جی ویڈیو میں ساتھ رہی گا بہت اہم پوائنٹس ہیں جن پر ہم نے جی انگلی اٹھانی ہے اور آپ لوگوں نے اس کو جسٹیفائی کرنا ہے جی بہت سی باتیں ہیں لیکن پہلے میری گزاری شکر نئے آنے والے لوگ چینل کو سبسٹرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں جی ہاں جی سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے شہباز کی کمیونٹی کے پر شہباز نے کہا کہ مجھے دنیا سے کچھ نہیں لینا دینا میں نے ہمیشہ بولا ہے جی آپ کو اپنی ماں کا درجہ دیا کوئی میری ماں پر آ کر ایسی ویڈیوز بنائے کوئی میری ماں کو ایسا کہے تو میں کیسے برداشت کر لوں یہ بات یہ جی یہ کمیونٹی لگائی ہوئی تھی یہاں پر شہباز نے تو اس کے علاوہ اس نے کہا ڈیڈی کو ڈیڈی گینگ اس گینگ کو اپنی ماں کو بیزت کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھ سکتا یہ میں نے یہاں پر تصویر لگا دیا آپ اس کو پڑھ بھی سکتے اگر میری میری سمجھ آپ لوگوں کو نہ آئی ہو تو جی بلکل صحیح کہا شہباز نے لیکن جی ڈیڈی صاحب نے دیکھا کہ بھئی میں تو اب سب کچھ کر چکا ہوں ڈیڈی صاحب نے اپنے ہیر جی ویڈیو کے کومنٹس بھی کھول دیا ہوئے تھے لیکن یہ کیا جو ویڈیو اس نے تبارہ ڈالی اس کے اوپر اتنی گندگالیاں بڑی تری بڑی تری بڑی کہ اس کو کومنٹس اپنے آف کرنے پڑ کیونکہ اس کے اندر فوصلہ نہیں ہے یہ سب سنے گا ایک طرف تو جی یہ کہتا ہے کہ آپ میری آپ پروف لکی آئیں گی اپنی بیوی سے کہتا ہے میرے پروف لکی آئے ہوگی تو میں تمہارے پروف لے آئے ہوں کیسے تم مجھے دھمکیاں دیتی ہو کیسے تم مجھے دھمکاتی ہو تو وہ تو ڈیڈی صاحب ایک نیچرلی سی بات ہے جب کوئی آپ آپ ایمیجن کریں آپ میں سے کسی کا بھی شوہر اس طریقے سے شادی کرے گا تو کیا آپ اسے دھمکیاں دیں گے آپ پھولوں کے ہار پر نائیں گی یہاں پہ تو فاطمہ پھر بھی بڑا پیشنس لے کے بیٹھ ہی ہے اس کے بچے کا بھی سنبھار رہی ہے اس کا گھر بھی سنبھار رہی ہے اس کی بچیاں بھی سنبھار رہی ہیں نہیں تو موسلی یہاں پر بیویاں کے دی پھرڑ اپنے نیڑے ٹھیک ہے بچے بھیکتی ہیں آج ہر چھوڑ کے جلی جاتے ہیں یہاں پہ فاطمہ نے خیر ایک اچھی بیوی اور ذمہ دار بیوی ہونے کا اور ذمہ دار ماں ہونے کا فرض نبھائی ہے یہاں پر ہم کریں گے جی بابر پہ باگ نینہ پہ بھی کریں گے جی نینہ جی آج بڑی دکھی لگ رہی تھی آج مجھے پہلی دفعہ نینہ پہ تھوڑا سا ترس بھی آیا کہ یار بڑا سوچ سمجھ گئے وہ اپنے بھائی پہ ریکشن دیتی ہوتی تو اس نے ریکشن نہیں دیا لیکن اس نے ریکشن میں صرف اتنا کہا اس نے فاطمہ کی سائیڈ لی اور اس نے تھوڑا بہت کہا کہ آپ پر ایسے نہ بولو آپ پر میری خوبصورت ہے خوبصورت تھی مطلب جو بھی تھوڑی وہ سائیڈ لی تو ڈی ڈی کیجی نئی نویلی سالیوں کو یہ چیز پجی نہیں اور انہوں نے ڈی ڈی سے ریکشن دلویا یا یہ بندہ اس قدر پاگل ہو چکے یا یہ یہ بھی نہیں دیکھ رہا اس تارہ نے ایک بار یہ بات کہی تھی کہ ہمارے ہاں یہاں پہ سب وہ چینلز کو تقریباً ایک ایک سال سے اوپر ہو چکے ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے کونسی چیز یہاں پہ لے گیا نہیں اور کونسی چیز نہیں لے گیا نہیں تو ڈی ڈی صاحب اس قدر اندھے ہو چکے ہیں اپنی وہ موٹی سی جو موٹا سا کپا سا جو اس کی وائف ہے نا اس کے عشق میں اتنے اندھے ہو چکے پتہ نہیں یا اس نے اس میں کیا دیکھا ہے اللہ جانے ان لوگوں نے کونسا اس پہ جادو منتر ٹونہ کیا ہوا ہے کہ یہ بندہ اپنی بچیوں کو بھولی بیٹھا ہے جن بچیوں سے یہ اتنا پیار کرتا تھا وہ ابھی تک ان کے قبضے میں ہے میرے خیال سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو فاطمہ کوئی سے گھر نہیں آنے دینا چاہیے نہیں بھی فاطمہ کوئی سے گھر آنے دینا چاہیے نہیں تو یہ بندہ بلکل اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا کیونکہ یہ بہت ہی بیغیرت ہے اس کو فرق نہیں پڑتا کہ لوگ اس کے بارے میں باتیں کریں یا نہ کریں اس کو جی کونٹنٹ چاہیے اور ساتھ میں ایک بیوی سے اگر یہ فاطمہ کو ڈیورس دے دے گا تو یہ کونٹنٹ کہاں سے لائے گا جی ماملہ ختم ہو جائے گا لیکن میں اتنا بتا دوں کہ اس محبت اس بیوی سے بھی نہیں ہے ابھی نئی نویلی ہے ابھی یہ ہے کہ اس کو پتا ہے کہ اس کے پاس اور کوئی کونٹنٹ نہیں ہے تو جی بابرک صاحب نے کہا کہ مامو کو بھی جواب دیا شہباز کو بھی جواب دیا ڈیڈی کو بھی اس کی اوقات یاد دلائی کہا کہ ڈیڈی تمہاری سالیوں نے یا تمہارے گھر میں سے ہم میں سے اب کوئی ویڈیو نہیں بنا رہا تھا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ دو دن سے فاطمہ نے کوئی ویڈیو نہیں ڈالی تھی ڈیڈی گیا ان کے بارے میں یا ڈیڈی کے خلاف تو یہاں پر پھر ڈیڈی کا بھی کام نہیں بنتا تھا کہ یہاں پر آکے ویڈیو بنائے ڈیڈی نے دیکھا جی ویوز ختم ہو رہے ہیں معاملہ ٹھپ ہو رہا ہے تو کیوں نہ میں دوبارہ کونٹروورسی کی چنگاری چھیڑ دوں چنگاری چھیڑے گی تو ویوز آئیں گے نا ظاہری سی بات لو کہیں گے اس چنگاری میں اس نے اپنی بہن کو بھی نہ چھوڑا جو کہ اس نے پرگنٹ ہے میں نینہ کی سائٹ نہیں لیتی لیکن یہاں پر میں کہوں گی کہ اس کو کوئی شرب ہیا چاہیے تھی اس نے اپنی بہن کو لوگوں کو یہ بھی بتا دیا صرف صرف اس کو فاطمہ کو گندہ کرنے کے لیے شہباز کو گندہ کرنے کے لیے اس نے یہی بتا دیا لوگوں کو کہ شہباز تم نے اپنی بہن کی بیوی یعنی نینہ کبھی پہلے یہاں پر شہباز کی بھابی ہوا کرتی تھی میں ایزی ورس میں آپ لوگوں کو بتا دوں تو جی تم نے اپنی بھابی کو شہباز کا جو بڑا بھائی جو وہ سعودی عرب میں ہوتا تھا تو نینہ ان کے گھر میں رہتی تھی زائری سی بات ہے تو اس وقت تم نے میری بہن پر ہار ڈالا تم اسے چھت کر رہی تھے بھاگ گئے تھے ادھر بھاگ گئے تھے تو پھر تمہاری بہنوں نے بھی کچھ حرصہ تم سے بات چھت کرنی چھوڑ دی تھی تو اس کے بارے میں بتاؤ تم اس کے بارے میں کیا کہو گے ڈیڈی تم اس قدر گر سکتے ہو تم اس قدر کھٹیا ہے انسانوں جو ماضی میں بات گزر سکی جو ہو گئی اب وہ شادی شدہ ہے اس کے بچے ہیں جس نے یہ بھی کہا کہ تمہاری بیوی کو بھی یہ بات پتا ہے پتا ہو شہباز نے ایک بات کہی تھی یہاں پر کہ مجھے پتا ہے تم میرے بارے میں بہت سی باتیں نکال کر لاؤ گئے لیکن جب سے میری شادی ہوئی ہے جب سے میری بچی ہوئی ہے میں نے آج تک کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا نہ میں نے کسی کی طرف بری نگاہ سے دکھا ہے مطلب میں اتنا بدل چکا ہوں کہ تمہاری تو دو عدد بیٹیاں ہیں تو پہلے ہی اس نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تم میرے بارے میں باتیں لے کیا ہوگے لیکن پھر بھی کبھی کبھی مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یار اتنا گندہ خاندہ اتنا گند یار اتنا خاند یقین اور علمی سے نا وہ کہتے ہیں نا کہ میں نے ابھی تک کسی فیملی میں نا سچ بور رہی ہوں یہ اگر ہنڈر پرسنٹ دیکھا دیں نے ہنڈر پرسنٹ میں سے دو یا تین پرسنٹ گند بھی اتنا گند میں نے کسی فیملی میں آج تک نہیں دیکھا اگر آپ لوگ نے دیکھا تو ضرور بتائیے گا کہ واقعی یار ایسا نہیں ہوتا جیسا ہے اس فیملی میں ہر کہتا جی تمہاری بھی دوسری شادی ہے تمہارے بھائی کی بھی دوسری شادی دوسری شادی ہونا ایک الگ چیز ہے لیکن ایک بیوی کے اوپر آپ دوسری شادی بیوی لے کے آؤ تو وہ ایک الگ چیز ہے میں بابر پر بات کری تھی بابر نے کہا کہ اگر آپ لوگ باز نہ آئے کیونکہ مجھے سننی پڑتی ہیں ڈیڈی صاحب میں آپ گالیاں دوں گا آپ کو بھی آپ کی بیوی نے اگر کوئی ویڈیو ڈالی آپ کی سالی نے ویڈیو ڈالی تو میں بھول جاؤں گا اگر ہمارے اوپر کوئی بات چیت کی کیونکہ ہم میں سے آپ پر کوئی بات نہیں کر رہا تو میں گالیاں دوں گا یہاں پر چاہے میں بھول جاؤں گا کہ میرے چینل کو نقصان ہو اس کے علاوہ جی مامے کو بھی کہا جواب دیا جی ماما بڑا پڑک پڑک کے بول رہا تھا یہاں پہ جی بامو بینگن کی بات کرتا مامو بینگن نے کہا جی میں کیوں پیچھے رہا ہوں میں بھی بیوز لے کیا ہوں گا مامو نے کہا جی یہاں پہ بہت سے لوگ شادیاں کرتے ہیں یہاں پر تو اس میں کونسی بڑی بات ہے جی فاطمہ اچھی نہیں ہے علی کو اس نے ڈرادم کھا کے رکھا ہوئے علی وہاں پہ سہما ہوا رہتا ہے علی وہاں پہ اگر سہما ہوا رہتا ہے مامو بینگن تو اس میں قصور علی کے باپ کا ہے علی کے باپ کے ہوتے ہوئے کیوں علی وہاں پہ اس گھر میں سہما ہوا ڈرہ ہوا رہتا ہے کیا علی کے باپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ بھئی وہ اپنے بیٹے کو اس گھر میں وہ مقام دلوائے یہ تو علی کے باپ کی ذمہ داری تھی نا اس نے تو ابھی تیسری شادی کرتے ہوئے بھی نہیں سوچا کہ میرے بچے کو باہر کس کس چیز کو فیس کرنا پڑے گا میری بچیوں کو کس کس چیز کو فیس کرنا پڑے گا تو یہاں پر قصور علی کے باپ کا ہے اور علی کی فرسٹ مدر کا ہے جو علی کی ریال مدر ہے جو دو سال کے بچے کو چھوڑ کے جارے گی کہ میرے بچیاں کیسے ابھی دیکھو نا کتنا فاطمہ کو کہا وہ فاطمہ کے باپ نے کہا بھائی نے کہا کہ چھوڑ دو ہم نیورس لیں گے ہمیں یہاں پہ نہیں رہنا لیکن فاطمہ نے کیوں نہیں چھوڑا صرف اپنی بچیوں کی خاطر کہ میں اپنی بچیوں کو چھوڑ کے چلے گی تو میری بچیوں کے ساتھ کیا سموک ہوگا کیونکہ ایک پیار ہوتا ہے نا ماں کو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ماں جو ہوتی ہے نا وہ اگر باپ نہ ہو نا ماں باپ اور ماں دونوں بن جاتے ہیں لیکن اگر کسی کی ماں نہیں ہے تو باپ جو ہے وہ اور سوتیلا ہو جاتا ہے پنجابی کہاوت ہے ماں موتے پیوکسائی یعنی اگر آپ کی ماں سوتیلی ہے تو آپ کا باپ بھی کسائی بن جاتا ہے یہ کہاوتیں ہمیں ہی نہیں بڑوں نے بنائی ہوئیں تو جی بڑا اچھا لگا مجھے ہر بابر کا آج کا جو تھا بابا نے کہا جو ہمارے رشتہ دار ہیں پلیز ہم پر ویڈیو مت بنائیں ہمارے حق میں بھی نہ بنائیں کیونکہ ہمارے حق میں جب آپ لوگ ویڈیو بناتے ہو تو ہم پہ تنس کرتے ہو ہمیں صاف نظر آتا ہے تو مامو کو کہا جی مامو جی آج کے بعد آپ بڑے ہم آپ کی ریسپیکٹ کرتے ہیں لیکن آپ آئندہ کی بات نہ تو فاطمہ پہ بات کریں گے آپ باپا بولتے ہوتے ہیں یہ لوگ فاطمہ کو نہ تو ہمارے گھر پر کوئی بات کریں گے ہمارا آپ کے ساتھ ہر تعلق واسطہ ختم آپ نے ایک ویڈیو بنائی آپ نے دو بنائی آپ نے تین بنائی چلو میں نے کہا چلو خیر ہے ہر جائیں گے لیکن آپ لگاتار ویڈیوز بناتے جا رہے ہیں تو یہاں پر وہی کردار کر رہے ہیں آپ دوبارہ سے جب آپ ستارہ پر ویڈیوز بناتے ہوتے تھے بابر نے کہا کہ وہی کام آپ پہلے کرتے تھے پھر آپ معافیاں مانگنے لگ جاتے ہیں آپ نے معافی مانگی ہم نے کہا چلو کوئی بات نہیں مامو ہے بڑے ہم نے سب ختم کر دیا میں نے آپ کو ویڈیوز میں بھی لینے شروع کر دیا حالانکہ لوگ یہاں پر مجھے کالی گلوش کرتے تھے لیکن یہ ہے کہ آپ پھر ویسے ہی ہو گئے ہیں مامو نے بڑی مشکل سے اپنا جو ہے جو گرے بان جو ہے کیا گرے بان بولا کیا بولوں میں یہاں پر مجھے پھر الفاظ نہیں آ رہے جی مامو نے بڑی مشکل سے کہتے ہیں اپنے آپ کو کلیر کیا تھا مامو کو کی کلاریفیکشن میں بڑا ساتھ دیا تھا مامو کی انہی ستارہ کی امی نے کہا تھا کہ چلو میرے بیٹے کو معاف کر دیں جو ہو گیا ایسے غلطی ہو گئی وہی کام مامو یہاں پر کر رہے ہیں وہی غلطیاں دوبارہ دوہر آ رہے ہیں آکے کام نہیں بنتا ان کا کہ یہاں پر اپنی یہاں پر بہن کی بہو کے اوپر آکے اس طرح کی باتیں کریں کیونکہ یہ ان کے گھر کی عزت ہے جی واقعی ڈیڈی ڈیڈی نے تو ہر حد پار کر دی نینا آج بہت روئی نینا نے کہا کہ میرا کوئی بھائی نہیں ہے آج کے بعد صرف بابر ہی میرا بھائی ہے آپ کے لیے وہ عورتیں اتنی عزیز ہو گئیں اگر وہ عورت آپ کی عزت ہے تو فاطمہ کیا ہے میں کیا ہوں میں کس کی عزت ہوں کہ میں آپ لوگ کی عزت نہیں ہوں کہ آپ نے اس عورت کو خوش کرنے کے لیے اس کو کلیر کرنے کے لیے آپ نے اپنی بہن کے یار لا کے دوبارہ یہاں پر گن دیئے میں پریگنٹ ہوں آپ نے یہ بھی نہیں سوچا میں جب سے پریگنٹ ہوئی ہوں مجھے گھر میں سب خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ اس کے بہت دفعہ پاشنس ہو چکے ہیں نینا کے کہ مجھے کوئی دکھ نہ ہو مجھے کوئی تکلیف نہ ہو تو آپ کیا ہو یہ آپ کہنے کے قابل ہی نہیں ہے اس کو تنہا کر کے بات کیا ہو رہی اور یہ بہت ہی بتنمیز انسان ہے اس قدر گھٹیا یقین کرو دن بہ دن مجھے اس سے اتنی نفرت ہونے لگ گئی ہے اتنی نفرت ہونے لگ گئی ہے اور یہ دیکھ رہا ہے کہ بھئی کیا ہوا ہے سبسکرائبر کی رہے ہیں ویوز تو پڑ گئے ہیں نا ویوز تو بھئی چار کونہ زیادہ بڑ گئے ہیں یہ جتنے ویوز اس کے مطلب جس میں ستارہ ان لوگ کے ساتھ ہوتی تھی کراچی میں جتنے ویوز ان کے جب کوئی پارٹی شارٹی کرتے ہوتے تھے تب آتے تھے اتنے ویوز تو ڈیڈی کے آرہے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ آرہے ہیں تو ڈیڈی صاحب کو صرف وصرف ویوز آئی ہیں ڈیڈی کو نہ تو اس والی سے محبت ہے نہ تو پچھلے والی سے محبت تھی نہ تو کسی کی عزت کا اس کو خیال ہے آپ لوگ کو یاد ہوگا باقی اس نے افواہ پھیلائی ہے ڈیڈی صاحب نے یہاں پر آ کے کہ فاطمہ اور یہ اس کے بھائی کی پلاننگ ہے مجھے کسی نے بتایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں ہم ڈیورس لیں گے یہ اپنے بھائی کے گھر چلی جائے گی ان لوگ کے چینل خوب چمکیں گے تو فاطمہ نے تو ابھی تک ڈیورس کی بات ہی نہیں کی میں نے تو فاطمہ کا کہیں ڈیورس کی بات کرتے نہیں دکھا تو یہ اس قدر گھٹیا ہے حبابر صاحب نے یہاں پر یہ بھی کہا کہ آپ شہباز کو بھی وان کیا کہ تم ڈیڈی پر بات نہیں کرو کیونکہ تم دونوں بہت کلوز سے اگر تمہیں اس کی باتوں کا پتہ ہے تو اس کو بھی تمہاری بارے میں بہت کچھ پتہ ہے تو وہ نہیں سوچے گا کچھ بھی تمہارے بارے میں بول سکتا ہے تو یہاں پر کانٹروورسی کانٹروورسی ہو جائے گی بہت گند ہو جائے گا وائی ٹی پر بہت کچھ برا ہو جائے گا تو یہ سب ٹھیک نہیں ہے تو میں نہیں چاہتا کہ تمہارے اوپر کوئی گند بولے یا تمہارے اوپر کچھ کوئی غلط باتیں کرے تو تم خاموشی اختیار کرو اور پلیز اس معاملے کو چھوڑ دو جب آپ پا اس بارے میں بات نہیں کر رہی اس کا بھی کہنا یہی تھا کہ آپ پا نے مجھے منع کیا کہ تم اس چیزوں سے دور رہو تمہیں پرابلم ہوگی زیاری سی بات ہے اس سے پتا ہے کہ اس کا شہر ایک جنگلی انسان ہے یا اس کو سزا ملنے چاہیے میں کہتی ہوں کہ آسمتہ معاملہ جو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے اس کی بیوی کا کہ اس نے اپنے شہر کو قتل کرویا یا وہ اپنی طبعی بہت مرائی یہ ہونا چاہیے کوئی تو اٹھے پلیز اس معاملے کو اٹھائے کوئی بندہ پیسے والا زیاری سی بات ہے کبر کشائی ہو سب کچھ ہو کہ کون کرے گا اللہ کرے کوئی انسان ایسا نکل کے آئے جو اس کو سزا دلوائے ان دونوں کو ان دونوں کو کم از کم از سیز کی سزا تو ملنے چاہیے کہ ان لوگوں نے عدد کی توہین کی ان لوگوں نے ایک شادی شدہ ہو